فرانس میں ایک تحقیقاتی ادارہ ہے جہاں پر دنیا کی مختلف پچیس یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ڈاکٹرز نے امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر ریسرچ کی تب دو چاروں وہ تفصیل سے ان کے نام درج ہیں امریکہ کی یونیورسٹیوں کے ہیں باقی یورپ کے جو موالک ہیں ان کی یونیورسٹیوں کے ہیں ایشیا کی بعض یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں ان میں صرف ایک مسلمان ہے جو لبنان کی ایک یونیورسٹی کا تھا تو باقی جو چوبیس ہیں وہ غیر مسلم ہیں ان میں عیسائی ہیں ان میں دوسرے بیدین لوگ بھی ہیں جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہے تو انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمات پر اور ان کی شخصیت پر ریسرچ کی اور انہوں نے اس اپنی تحقیق کو ایک کتابی شکل دی اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا سپر برین ان اسلام امام جعفر صادق انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اگر کوئی بہترین دماغ پیدا ہوا ہے تو وہ جعفر صادق توجہ چاہ رہو ہیں وہ کتاب موجود ہے پاکستان میں مارکیٹ میں وہ کتاب تو اصل مفصل ہے جو اصل کتاب ہے انگریزی میں تھی پھر اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا پھر فارسی سے اردو میں ترجمہ ہوا اور اردو میں بھی وہ دو تین ناموں سے موجود ہیں ایک خلاصہ کر کے ایک کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے امام جعفر صادق اور سائنسی انکشافات یہ اسی کتاب کا خلاصہ ہے اچھا ایک کتاب اس ترجمہ نام سے آئی ہے کہ سپر مین ان اسلام یہ ہے تو اردو میں لیکن انہوں نے نام رکھا سپر مین ان اسلام امام جعفر صادق اس نام سے بھی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے وہ پڑھئی ہے کہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے میرے دوستو آپ حیران ہو جائیں گے اس کتاب میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی یہ ایسی انوکھی دانشگاہ تھی اور دنیا کی ایک ایسی انوکھی یونیورسٹی تھی کہ جہاں پر نہ پڑھانے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی ہوتا کیا تھا ہوتا یہ تھا کہ مختلف علوم اور فنون سے دلچسپی رکھنے والے لوگ محضر مبارک امام صادق علیہ السلام میں موجود ہوتے تھے کوئی علم ریاضی سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ریاضیات کے متعلق امام سے سوال کرتا امام علیہ السلام اس کو جواب دیتے اس علم ریاضی کے اصول فروع امام بتاتے تھے اور فن ریاضی سے دلچسپی رکھنے والے امام کی زبان مبارک سے سن کے تختیوں پر لکھتے تھے اس زمانے میں کاغذ اتنا عام دستیاب نہیں تھا کاغذ فقط چین میں بنتا تھا اور بہت مہنگا پڑھتا تھا مختلف علوم سے دلچسپی رکھنے والے سوال کرتے تھے ریاضی والا ریاضی کا سوال کرتا علم نجوم والا نجوم کا سوال کرتا فرسفہ والا فلسفہ کا سوال کرتا قرآنیات والا قرآن کا حدیث والا حدیث کا تاریخ والا تاریخ کا ارضیات والا ارضیات کا ہاں جی فلقیات والا فلقیات کا ہاں تمام علوم تمام علوم میں کتنے علوم گنوں کسی سپر برین ان اسلام میں لکھا شیعو جعفریو لکھتے ہیں ان کی اچھا چونکہ لکھنے والے شیعہ تو نہیں ہیں لکھنے والے عیسائی ہیں غیر مسلم ہیں ان میں بہت ساری باتوں سے ایک شیعہ نکتہ نظر سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن بہارحال انہوں کی وہ جو کتاب ہے بڑی قابل قدر تحقیق ہے چونکہ وہ تو امامت قسمت قاقیدہ لوگ نہیں رکھتے ہیں بہارحال انہوں نے ایک روایت کو ذکر کیا آپ احران ہو جائیں گے کہتے ہیں چشم فلق نے نہیں دیکھا ایسا استاد وہ امام صادق قائنات کے وہ عظیم استاد تھے توجہ والا میں دے چکا کتاب کو جا کے پڑھ لینا میں لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں وہ کہتے ہیں امام صادق قائنات کے وہ عظیم استاد تھے جو پانچ سو علوم پڑھایا کرتے تھے موسیقی موسیقی